اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم کلاس ٹین تھے کا جیوگرافی جیوگرافی کا ٹاپک پیش کرتے ہیں اور ہماری ٹاپک کا نام ہے انٹیگریٹڈ وارٹا ریسورس منیجمنٹ یعنی وارٹا ریسورس منیجمنٹ کیا ہوتا ہے جو وارٹا ریسورسز ہے ان کو کیسے کنزرو کیا جاتا ہے اور ان کی منیجمنٹ کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو وارٹا ریسورسز ہے جیسے رین پھال ہے بارش پڑتی ہے پانڈس ہوتے ہیں لیکس ہوتے ہیں سپرنگس ہوتے ہیں ریزر وائرس ہوتے ہیں ڈلیشورس ہوتے ہیں اور ریورس بھی ہوتے ہیں ریورس یہ سب وارٹا ریسورسز کہلاتے ہیں جو کہ میں نے پچھلے ٹاپک میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ انسان نے جب اس پانی کا ایکسس یوز کیا ہے اس پانی کو بہت سارے کاموں میں استعمال کیا ڈومسٹک انڈسٹریل اور الیکٹریسٹی بنانے کے لئے استعمال کیا اور انسان کی انسان نے اس پانی کو پلیوٹ بھی کر دیا گندہ بھی کر دیا اس کی پولوشن بھی ہو گئی وارٹر پولوشن ہو گئی اور اس سے جو یہ وارٹر ریسورسز ہیں یہ دنیا سے گائب ہو جاتی ہے زمین سے ان کا خائد مہ ہو جاتا ہے اور ان کو دوبارہ پانے کے لئے یا جو بچے ہوئے وارٹر ریسورسز ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لئے ان کو موجود رکھنے کے لئے جو سرکارے ہوتی ہیں وہ وارٹر کنزرویشن یا وارٹر منیجمنٹ دکھے کا پروگرام چلا دی ہے اسی وارٹر منیجمنٹ کا جو پروگرام انڈیا میں چلتا ہے وہ ڈیمز جو دریا ہے ان کی اوپر ڈیمز بنائی جاتے ہیں ان ڈیمز کو بولتے ہیں ملٹی پرپس ریور پروجیکٹرز کیا بولتے ہیں ملٹی پرپس ریور پروجیکٹرز بنائی جاتے ہیں تاکہ ان ڈیمو کے ذریعے جو پانی ہوتا ہے اس کو مختلف طریقوں میں استعمال کیا جاتا ہے بجلی بنانے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں ایڑکیشن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو یہ کنزرویشن آف وارٹر جو ہے وارٹر منیجمنٹ ہے پرانے زمانے میں اس کے لئے کیا کیا جاتا تھا ڈیم بنائی جاتے تھے جو پتھر ہے پتھر کے ذریعے ایک ڈیم تیار کیا جاتا تھا تاکہ اس پانی کو پانی جو ہوتا تھا دریاؤں کا پانی ان کو کنزرو کیا جاتا تھا تو جو یہ پانی ہے ریور وارٹر ہے یا بارش کا جو پانی ہے اس کو جمع رکھنے کے لئے اس کو موجود رکھنے کے لئے اس کو کرو کرنے کے لئے کیا کیا جاتا ہے یہ ڈیم بنائی جاتا ہے تو پھر اس مارٹی پرپس ریور پرڈیکٹ جو ہے اس کا جو پانی ہے یہ کس کس کام ہے استعمال کیا جاتا ہے ایرگیشن یعنی آپ پاشی کے لئے الیکٹرسیٹی یعنی بجلی بنانے کے لئے پھلر کنٹرول یعنی سہلاب کو رکھنے کے لئے این لینڈ ڈیوکیشن یعنی جو زمین کے اندر جو پانی کی جو پانی ہے اس کے اوپر دشتیاں چلا جاتی ہیں جو جیسے دریائے Fantastic على Demрист اسی طرح فیش بریڈنگ فیش بریڈنگ ہو گیا مشلیاں مشلیاں پالنا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو ان پروجیکٹوں سے لیا جا سکتا ہے اسی لئے ان پروجیکٹس کو بولتے ہیں مالٹی پرپوس ریور پروجیکٹس ان کی مثالیں انڈیا میں ہیں ایک ستلوش بیاس ریور بیسن جو ہے ستلوش بیاس ریور بیسن اس کی اوپر ایک باندھ بنایا گیا ہے ایک ڈیم بنایا گیا ہے اس کا نام باکرا ننگل ڈیم اس ڈیم کا نام کیا ہے باکرا ننگل ڈیم باکرا ننگل ڈیم جو ہے یہ بیجنی بنانے کے کام آتا ہے اور ارکیشن کے لئے بھی کام آتا ہے اس کا مدب اس کام میں استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح دوسرا جو پروڈیکٹ ہے مانے کی بیسن مانے کی بیسن جو ہے اس کے اوپر ایک ڈیم بنایا گیا اس کا نام ہے ہیرہ کون ڈیم اس مانے کی بیسن پر کون سا ڈیم بنایا گیا ہے ہیرہ کون ڈیم اور ہیرہ کون ڈیم سے بھی ایرگیشن اور ایلکٹریسٹی اور پروڈٹ کنٹروں تک کام لیا جاتا ہے ہے تو جو کی جو مارٹی پروڈپوز ڈیوار پروڈیکٹرس جو انڈیا میں لانچ کی گئے آزادی کی بیر آفٹر انڈیپنڈننس ان کو لانچ کیا گیا انڈیا میں اس وقت کے جو پرائیم منیشت تھے پندیت جوائرلال نیرو پندیت جوائرلال نیرو نے ان کو کیا کہا دیمز اور ٹیمپلز آف مارڈرن انڈیا دیمز جو ہے یہ مارڈرن انڈیا کے مندر کے برابر ہیں مندروں کے برابر ہیں ان کو ان کو رتبہ دیا گیا تو اس ان کا مقصد کیا تھا تاکہ ان دیموں سے ایرکی ایگری کلچر ڈیولوپمنٹ ہو جائے گی اور ویلیج ایکونومی بڑھ جائے گی ویلیج ایکونومی بڑھ جائے گی یہ ان کے فاہدے تھے جو ان وارڈر ملٹی پروپس ڈیوار پروڈیکٹرس کی بھی بہت سائدہ تھے تو اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے دور میں اس کے کچھ نقصانات بھی پیدا ہو گئے ہیں اس کے کچھ جو ملٹی پروپس ڈیوار پروڈیکٹرس جائے ہیں ان کے کچھ ڈیس ایڈوائن ٹیجز بھی پیدا ہو گئے ہیں مثلا اس سے پانجی کا جو نیچرل پھولو ہے وہ ایفیکٹ ہو گیا ہے جو دریاؤں کا بہاو ہے جو نیچرل بہاو تھا قدری کی طور پر جو دریاؤں کا بہاو تھا وہ ایفیکٹ ہو گیا ہے اثر انداز ہو گیا ہے اسی طرح ہے ایکویٹک لائپ جو پانی کے اندر ایکویٹک لائپ جس کو بلتا ہے جس میں پانی کے اندر بہت ساری زنگی ہے مشلیاں ہوتی ہے پانی آبی جانور ہوتے ہیں آبی پی پودے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی برا اثر پڑ گیا ہے ان سے اور انوائرمنٹل مومنٹس بھی چلائے گئے ہیں اب ان ایفیکٹس کو دور کرنے کے لیے اس وقت انڈیا میں چلائے جاتے ہیں جن کو بولتے ہیں نرمدہ بچا آندولن ایک سب سے بڑا جو ہے آندولن اس وقت انڈیا میں چلائے جاتا ہے اس کو بولتا ہے نرمدہ بچا آندولن اور دوسرا ہے تہری ڈیم آندولن تہری ڈیم آندولن جو کہ ان کا مقصد یہ تھا یہ ہے ان آندولن کو چلانے کے لیے کیونکہ جو ڈیم ہے اس وقت انسکسسپل ہے کس میں پھلٹ کنٹرولی میں پھلٹ کنٹرولی میں یہ ڈیم جو ہے انسکسسپل ہے یعنی یہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو آج کا یہ ٹابک ہم یہاں یہ ختم کرتے ہیں السلام علیکم